یہ چوزوں کے لئے فیٹ لے گئے ہیں فیٹ یہ ہے آلو ابلے ہوئے اور ہے کیلہ اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی پیچھے جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم دوپتو تو کیسے ہیں آپ صاحب تو آج یار میں ان کے لئے آلو کے چھلکے لے گئے ہیں آلو کے چھلکے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو یاد رکھنا اس کو کچھرے میں مت پھینکنا اگر آپ نے مرگیوں اور مرگی رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے ان کو اگر آپ دنوں میں ہیلتی کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر گوشت لے کے آنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ موٹا پا اس میں تھوڑا گوشت آئے ان کو ہیلتی کرنا ہے تو یہ سب سے بیسٹ جون سے فیڈ ہے آپ اکسٹ کاڑ کے کچھرے میں پھینک رکھتے ہیں تھوڑی ساری آپ محنت کرنا اس کو چھوٹا چھوٹا پیس کر کے اپنی مرگیوں کو اور مرگوں کو ڈالنا دیکھنا مرگوں کو ڈالیں گے دیکھنا دن بڑ اس کی جو چھاتی ہوگی یہاں تک اس کی چھاتی آجے گی آپ میری طرف مت دیکھیں میں تو اس طرح ہی ہی کمزور میں تو کم کھاتا ہوں لیکن ان کو میں اپنا حصہ ان کو کھلا دیتا ہوں آپ نے ان کو لازمی یہ آلو کے چھلکے کھلانے ہیں ٹھیک ہے میں بار بار بور رہا ہوں اور ہاں اپنی چوزوں کو اگر آپ نے کچھ کھلانا ہوگا ان کو آلو اوبائل کر کے تو ساتھ ایک کیلہ اندر شامل کھال دینا ہے ان کے لئے تین چار دن کے لئے ایک فیڈ بنا کر رہا کھلانی ہے تو آپ پچیس دن کے لئے ان کو ریگلر کھلانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے اتنی جلدی گروہ کریں گے چوزیں تو اتنی جلدی بڑے ہو جائیں گے آپ بھی بلیں گے یار بائی نے بات بلکہ ٹھیک ہی ہے اگر آپ نے وہ والی میری ویڈیو نہیں دیکھی پیچھے جا کے وہ لازمی ویڈیو دیکھیں آلو اور کیا کہتے ہیں کیلے کا اس کو میں نے مکس کر کے فیڈ بنائی تھی میرے سامنے بھی ابھی ہے ابھی میں نے اپنے چنٹو منٹو کو ڈالنے لگا ہوں یعنی کہ چنٹو منٹو اپنے چوزوں کو ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھ لیں ہوں گے یہ دیکھیں ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے کتنی مست ہو کے دوب تو ہے یہ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں مست ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ ادھر کھا پی رہی ہیں وہ ادھر ہی جو بیسکنٹے رہتی ہیں ادھر ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کے لیے میں نے کون سی فیڈ بنائی تھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ والی فیڈ تھی یہ تقریباً میرے چار دن لکل گئی ہیں آج لاس دے ہے تو میں بلکل سیم اس طرح کرتا ہوں چار دن کے لیے فیڈ بنائی تھی ہوں ایک کیلہ شامل کرتا ہوں دو آلو کیا کہتے ہیں اوبائل کر کے شامل کر دیتا ہوں تو رزانہ رزانہ صبح شام ان کو میں ڈالتا ہوں انشاءاللہ جلدی کیا کہتے ہیں ابھی تو میں نے چار دن ہوئے ہیں لیکن ہرڈ رمی تھوڑی پر جاتی ہے لیکن آپ اس طرح کی ہرڈ رمی مت کرنا لازمی جا کے ان کو اپنے چوزوں کو دو آلو اور کیلہ مکس کر کے اوبائل کر کے آلو اس طرح کے چھلکے یہ چھلکے صرف کام آئیں گے مرگیوں اور مرگوں کے لیے ان کو سب سے زیادہ ہیلتی اگر کرنا ہے تو اگر وہ نہ ہیلتی ہوں تو مجھے آکر پکل لینا لازمی ہوں گے ریگلر ڈالنا یہ نہیں کہ آج کل میں بس ایک دو دن ڈالا تو پھر چھوڑ دیا تھوڑی ساری یار ہڈ رامی چھوڑ کے یہ آپ کو کرنا پڑے گا میں تو یار ابھی چھوٹی چھوٹی کٹ کے ان کو آپ کے سامنے ڈالوں گا دیکھنا بہت چھوک سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں آلو کے چھوٹی ہیں یہ والے ٹھیک ہے ان کو بلکل چھوٹا چھوٹا پیس کرنا ہے میں ابھی چھوٹا کٹ کے آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کا چھوٹا پیس کرنا ہے مسائیوں نے کچھ ایسا دی ہے آپ دیکھتے اس میں کیا ہے باہر والی مرگیوں کو ڈال دیتا ہوں اس میں اس طرح کیا چیز دیکھ لیتے ہیں اس میں ہیں آلو مٹر چاول پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے آج کل آلو لگتا ہے کے لیے میں راشن لے کے ہوں ہم مسائیوں نے آپ کے لیے گفٹ دی ہے چلو چلو شابش کھاؤ ماشاءاللہ مرگا یہ بھی میرا بہت زیادہ ہل دی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ میں نے محنت کی ہے کافی ٹیملا گیا چھوٹے چھوٹے پیس کی ہیں بلکل آپ نے سیم اس طرح کرنے ہیں پیس پھر جا کے یہ کھائیں گے یہ چوزوں کے لیے فیٹ لے کے ہیں فیٹ یہ ہے آلو ابلے ہوئے اور ہے اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی پیچھے جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ کے چوزے اگر گروہ نہیں کر رہے یہ آپ کھلائیں گے پچیس دن تک انشاءاللہ آپ کے چوزے گروہ کر جائیں گے ہلتھی ہو جائیں گے اور بڑے بھی ہو جائیں گے آپ میرے چوزے دے سکتے ہیں آج دس دن ہو گئے ہیں کافی زیادہ ہلتھی ہو گئے ہیں باہر نہیں آنا یہ دیکھو باہر آگئے ہیں ان کو میں دے در ڈالنا تھپائے لکلائے ہیں تو اب ان کو میں پکڑ کے دے در ڈال دیا ویسے بھی شام کا ٹیم ہو گئے ان کو آف کرنا ہے تو چوزوں کو پکڑ کے اندر کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی شوک سے یہ فیٹ کھا رہی ہیں علوو بلے ہوئے اور اے کیلہ ماشاءاللہ بہت ہی حوشوکے کھا رہی ہیں آج کے لیے یار سے فتنہی کافی ہے میں نے جو آپ کو دکھایا ہے وہ آپ کے فائدہ مند کی چیز دکھائی ہے میں اس طرح بے فضول آپ کو کوئی چیز نہیں دکھاتا اور دوسری بات کافی بائی بولتے ہیں کہ یار ویڈیو لمبی بنائیں میری باس نے یار میں یہاں کوئی شو پیس آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں وہ والی چیز نہیں دکھاتا جو آپ کے کام کی نہ ہو وہ والی میں چیز دکھاتا ہوں جو اپنے پورے کیا کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک میں آپ جو ان سا اپنا وقت گزارتا ہوں ان کے ساتھ جو بھی میں نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو بھی ان کو میں ڈالتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرے بھائیوں لوگوں کو بھی پتا چل جائے یار مرگییں کس طرح پالتے ہیں گھر میں صرف فیڈ سے نہیں پلتی گھر کے راشنوں سے بھی پلتی ہیں آج کے لیے یار صرف اتنا ہی کافی ہے تو پھر ملتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ